بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ورورٹس آپ دیکھ رہے ہیں بہو جی کلاتھوس بہو جی کلاتھوس کے یوٹیوب جینل پر سب دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم آپ کو دکھائیں گے جینٹس سٹون لیلن میں جینٹس سٹون لیلن کا کسی کسی کسٹمر کو پتہ ہے اس میں خامیاں اس فیبرک کی پہچان اس کی کوالٹی ریجنل سٹون کیا ہے اور دو نمبر نیلن کیا ہے ہر کسٹمر شاپ کی پر سے یہی جا کے کہتا ہے کہ لیلن کے سور دے دیں مردانہ لیلن ہے آپ کے پاس لیکن یہ اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے ڈیفینیشن سٹون ہے جینٹس لیلن کہتے ہیں سٹون کو سٹون کیا ہے یہ ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور اس کے کلرز دکھائیں گے اس کا ریٹس دکھائیں گے سوپر ہول سے ریٹ بھی دیں گے اور پرچیزن کے ریٹیر ریٹ بھی دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ لیلن میں سٹون میں ڈیفرنس کیا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے اس میں کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ نیلن میں اور سٹون نیلن میں کیا فرق ہے اور مردانہ کپڑے میں آپ کے لیے سٹون بہتر ہے یا نیلن بہتر ہے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی کوشش کریں ویڈیو کو پورا دیکھا جائے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جی تو بہو جی کلا تھا اس کو رزانہ کی نیو آف ڈیل لینے کے لیے بہو جی کلا تھا دوست کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ آپ کو نئی ویڈیو آنے سے نیو آف ڈیٹ مل سکیں نوٹیفکیشن کے ذریعے یہ ہے جی نیلن یہ سٹون نہیں ہے نیلن فیبرک ہے اس کے کیمرے کو زون کریں اس کی بھونتی کو دیکھیں کہ اس میں آپ کو زیادہ موٹا داگہ اور اس میں سراخ نظر آئیں گے ہلکے ہلکے یعنی کہ یہ کپڑے کی بھونتی اس طرح کی ہے اس میں دوسرا اپشن نیلن کا کہ اس کا ایک گز یا سوا گز بار ہوگا نیلن کا ایک گز یا سوا گز بار ہوگا اس کی نسبت میں آپ کو دکھاؤں گا سٹون نیلن ایک تو یہ ویڈ میں ہوتی ہے یہ سٹون نیلن ویڈ میں ہوتی ہے یہ ویڈ میں نہیں ہوتی دوسری یہ بنتی ہے نیلن کے داگے سے یعنی کہ سوتی داگے سے اور سٹون لیلن بنتی ہے چائنیز میں ریشم کی بھوسکی کی کٹنگ سے جس کو کہتے ہیں نا کٹنگ مطلب کچرا اس کی کٹنگ سے بھوسکی کی نیلن سٹون بنتی ہے اور سٹون لیلن کی پہچان سب سے زیادہ ضروری کہ اس کا ارض صرف پونے دو گاز ہوگا آپ سٹون لیلن کو صرف پونے دو گاز اس کا ارض ہوگا پونے دو گاز اور یہ چار میٹر کا سوٹ ہوگا چار میٹر کا اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی اور اس کی فیبرک میں کیمرے کو زون کریں اور دونوں کو اکٹھا دیکھیں اس کی بنتی کی پیت آپ کو بھوسکی جیسی نظر آئے گی جس طرح بھوسکی کا سٹاف ہوتا ہے ریجنل بھوسکی کا سٹاف نظر آئے گا اس میں آپ کو اس کی بنتی اور اس کی بنتی میں آپ کو فرق محسوس ہوگا یہ ملائم ہوگی اور یہ خردری ہوگی اس کو اسی طرح سلب پڑھیں گے جس طرح بھوسکی کو پڑھتے ہیں اس کے سلب اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو اس کے اور اس میں فرق ہے اس کو سلب نہیں پڑھیں گے اتنے جتنے کے سٹون کو پڑھیں گے جس طرح بھوسکی کو سلوٹ پڑھتی ہیں اس کا مزہ آپ کو بھوسکی پہننے جیسا ہی آئے گا اس کا ویٹ ہوتا ہے نیلن کا ویٹ نہیں ہوتا یہ بھی بھوسکی کی طرح پیور ہوتی ہے بھوسکی کی طرح یہ بھی پیور ہوتی ہے بھوسکی کی ویسٹ سے یہ بنتی ہے سٹون لی لن چائنیز ایکسپورٹ ہوتی ہے بارڈر کے ذریعے یعنی کہ یہ پاکستان میں آتی ہے جب سے بارڈر سیل ہوئے ہیں اس کی پرائز زیادہ ہو گئی یہ وہی چیز تھی جو ہم عام ریٹین میں سیل کرتے تھے لیکن بارڈر سیل ہونے کی وجہ سے اس کے پرائزز زیادہ بڑھ گئے ہیں جی تو اس کے کلرز آپ کو دکھاتا ہوں کوالٹی دکھاتا ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ انفرمیشن جو ہے زیادہ مفید ہوگی کام آئے گی آپ کے یہ دلے گی تو ایسے ہی لگے گی جس طرح ڈلکتی ہے بوسکی کی طرح یہ ڈلکتی ہے اس کی لچک ہوتی ہے یہ اس کا سب سے زیادہ جو کسٹمر اس کو لائک کرتا ہے بوسکی کی طرح اس کے ڈلکنے سے کرتا ہے سلوٹے پڑتی ہیں بوسکی کی طرح ڈلکتی ہے بوسکی کی طرح بہت زبردست ہے ہاں اس کو سٹیچ کریں تو فٹنگ میں سٹیچ کریں اس کو لوز سٹیچنگ مت کروائیں کوئی بھی کسی بھی ٹیلر سے اس کی سٹیچنگ کرواتے ہیں تو آپ کانڈلی اس کی سٹیچنگ بالکل بھی جو ہے نا فٹنگ کے بغیر سٹیچ نہیں کروائیں اگر آپ اس کو فٹنگ کے بغیر سٹیچ کروائیں گے تو یہ آپ کو لاس ہوگا یہ میری بات آپ پکی یاد رکھیں اور دوسری بات ٹیلر سے کہیں کہ بوسکی نیلن کو کم از کم آدھا گھنٹہ پانی میں ضرور ہوئے جب شلنگ کرتے ہیں جب شلنگ کرتے ہیں بوسکی نیلن کو یعنی کہ سٹون لیلن کو اس کا نام بوسکی نیلن ہے سٹون لیلن ہے یہ دو چیزیں آپ کسی بھی کسٹمر کو کہیں گے شاکی پر کوئی بھی کسٹمر کہے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی اس کو کپڑے کا علم ہے یہ جو بول رہا ہے تو آپ کانلی جب ٹیلر کے پاس جائیں تو اپنے ٹیلر کو بھی ضرور کہیں کہ اس کو کم از کم آدھا گھنٹہ پانی میں شلنگ کرے پھر اس کو سٹیچ کرے ٹھیک ہے جی پونے دو گز بار ہے بوسکی کی طرح اس کا بڑا خوبصورت سا اس کا لچک ہے میں اگر آپ کو ہر کلر کی رنگتی خاصت پر اس کے بتاؤں آپ کو بھی یہ دیکھیں بوسکی کی طرح ڈلکتی ہے سلوٹے ہی پڑتی ہیں اس میں بڑی خوبصورت سی کلر سکیم ہوتی ہے اس کی یہ ریجنل سٹون لیلن ہے اور اس کی خاص طور پہ جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کائنڈلی کبھی بھی دوب میں مت سکھائیں جب بھی دلے سرتی ہو یا گرمی ہو دوب میں اس کو خوشک مت کریں ورنہ اس کے کلر جو ہیں وہ ڈب پڑ جائیں گے یہ انتہائی ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ جب بھی اس کو واش کروائیں گھر سے کروائیں یا کلینر سے کروائیں یہ ہنڈر پرسینٹ اسٹیز کا خیال رکھیں کہ اس کو دوب میں خوشک نہیں کرنو اس کو دوب میں خوشک نہیں کریں اچھے طریقے سے شلنک را کے سٹیچ کروائیں امید ہے کہ یہ سوٹ آپ کو بوسکی جتنا مزا دے گا بوسکی پانچ ہزار پے کا سوٹ ہے لیکن یہ آپ کو بوسکی جتنا مزا ضرور دے گا اس میں بوسکی کلر اوپن کیا ہے پرپل کلر اوپن کیا ہے براؤن کلر اوپن کیا ہے کریجی کلر اوپن کیا ہے مسترڈ کلر ہے پستہ کلر ہے لائٹ سکن کلر ہے بوسکی کے بعد اس میں سیکنڈ شیڈ بوسکی کیا ہے ایک جو میں نے پہلے دکھائی ہے وہ انڈا شیڈ ہے اور یہ ریجنل بوسکی شیڈ ہے بوسکی نیلن سٹون لیلن کی ریجنل بوسکی شیڈ ہے یہ یہ اس کے جتنے بھی کلرز آپ کو میں دکھا سکوں بڑے خوبصورت سے کلر ہے بیسٹ کوالٹی ہے اس کی بہت مزاد ہے اور ایک بات اس میں میں آپ کو بتانا بھول گیا کائنلی ذرا کیمرے کو زون کریں اور کسٹمر کو دکھائیں کہ اس کی کناری پہ یہ ریڈ داگہ ہو براؤن داگہ ہو بلو داگہ ہو اس طرح کا داگہ ضرور ہوگا اس طرح کا داگہ ضرور ہوگا اس کی پیٹ جس طرح بوسکی کی پیٹ ہوتی ہے سوفٹ ہوگی کپڑا اچھا ہوگا اس کی لائننگ آئیں جی ذرا کیمرے کو اس کی لائننگ دکھائیں یہ لائنز آپ کو بوسکی لیلن یہ نہیں کہ سٹون لیلن میں ضرور ملے گی ہر کسی کے ایک سائٹ پہ دونوں سائٹوں پہ نہیں ایک سائٹ پہ یہ اس میں لاسٹ کلر ہے امید ہے کہ اس کے کلرز جتنے بھی میں آپ کو دکھا چکا ہوں پسند آئے ہوں گے کوالٹی بڑی خوبصورت ہے اس کی پرائز کی بات کرتے ہیں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کی انفرمیشن ہو کلرز کو گھما کے کسٹمر کو سارے ایک ساتھ دکھا دیں تاکہ کسی کو سکرین شار لینے میں آرڈر کرنے میں دکت نہ ہو کوالٹی بیسٹ ہے میار اچھ ہے جتنی بھی لیں گے جتنا بھی پہنیں گے بوسکی جیسا سٹاف ہوگا بہت آپ اس کو انجائل کریں گے اچھی فیبرک ہے یہ لچک میں ہے خوبصورت چیز ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت جلد ہم آپ کو بتائیں گے کہ بوسکی کی کیر کیسے کرنی ہے بوسکی کو لینا مشکل بات نہیں ہے بوسکی کو پہننا مشکل بات نہیں ہے بوسکی کی کیر کیسے کرنی ہے اس بات پر ذرا اپنا بھی توجہ رکھیں اور فوکس بھی کریں جی تو انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بوسکی بیمارے میں بتاؤں گا اس کی کیر کیسے کرنی ہے یہ بوسکی نیلن یہ نہیں کہ سٹون لیلن کی ورائیٹی ہے میں نے آپ کو دکھا اس کے بارے میں آپ کو معلومات دی امید ہے کہ آپ کو فائدہ من ثابت ہوگی اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں سٹون لیلن کی سوپر ہول شیئر ریٹ نو سو رپیہ ہے اور ریٹیل پرائز میں یہ ایک ہزار پے کا سوٹ ہے سوپر ہول شیئر ریٹ میں نو سو رپیہ ہے اور ریٹیل میں یہ آپ کے لیے ایک ہزار پے کا سردیوں کا بڑا مزیدار سا کپڑا ہے سوفٹ ہے آپ انجوائے کریں گے اس کو پہن کے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ورائیٹی پسند آئے گی کلر پسند آئیں گے اس میں تقریباً میرے پاس ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ کلر میں نے آپ کو دکھایا ہے آٹھ کلر کا سیٹ ہوگا آٹھ لے سکتے ہیں چار پیچھ لے سکتے ہیں سوپر ہول شیل کے لیے بکایا پھر ریٹیل میں آجائیں گے تینکیو سو مچ اپنا خیال رکھیں مجھے اپنی دعومیاں رکھیں تینکیو جی اللہ حافظ